موسیقی چھے بچ کر چھتیس منٹ سے لے کر چھے بچ کر سنتالیس منٹ تک گیارہ منٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج نے زاکر جعفر کا پول کھول کے رکھ دیا ہے زاکر جعفر نے نون مقدم کو بچانے کی بجائے قتل کا مشورہ کیوں دیا آخر تک ویڈیو دیکھئے کا امپورٹنٹ ویڈیو ہے جو بھی نون مقدم کیس پر ویڈیو بناتے ہیں وہ امپورٹنٹ ویڈیوز ہیں میں آپ کو کہتی ہوں کہ ہر ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ جتنے بھی لوگ زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو دیکھیں گے ان کو پتا چلے گا کہ درند زاہر جعفر اور اس کی فاملی کا بھیارک چہرہ کیا ہے اچھا جی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا شہی تو وہ بھی ضرور کریں تاکہ جتنی ویڈیوز آپ لوگ کی ایوینس کے لیے بنائی جاتی ہیں آپ کو بروقت ملتی رہیں زاہر جعفر نور مقدم کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے مسلسل اپنے باپ زاکر جعفر سے رابطے میں تھا زاکر جعفر کا معصوم بننے کا ڈراما ڈے ون سے بلکل چل رہا ہے کیونکہ بار بار اس نے جو کہانیاں سنائیں کہ ہم مقدم کے ساتھ ہیں نور مقدم کے ساتھ غلط ہوا انصاف بننا چاہیے ہم اپنے بیٹے کو جو ہے کسی صورت بھی اس کو سپورٹ نہیں کریں گے وکیل نہیں دیں گے یہ صرف کہانیاں تھی جب چیزوں کا جو ہے معاینہ صحیح سے کیا گیا چیزیں کھل کر سامنے آنا شروع ہوئی کال ریکارڈ چیک کیا گیا پولیس انویسٹیکیشن کی تو پتا چلا کہ درندہ اکیلا زاہر جعفر نہیں تھا بلکہ اس کی پوری کی فوری فیاملی جو ہے ان ساری چیزوں میں انوالف تھی اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ زاکر جعفر ہر چیز کو لمحہ بلمحہ جان چکا تھا اور وہ جانتا تھا کہ نور مقدم کو قتل کر دیا جائے گا لیکن پھر بھی اس نے نور کو نہیں بچایا اچھا جی زاکر جعفر جو معصوب بنے کا ڈراما کر رہا تھا بلکل بے نکاب ہو چکا ہے اوثینٹک پولیس ریکارڈ کے مطابق زاہر جعفر نور مقدم پر تشدد کرتے ہوئے اپنے باپ زاکر سے جو ہے مقصلسل موبائل پر رابطے میں تھا اس کو کال کر رہا تھا ایک وقت ایسا بھی آیا میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں کہ اس نے کال کر کے نور مقدم پر جب وہ اس کو ظلم و ستم کر رہا تھا اس پر بھئی مانا تشدد کر رہا تھا وہ ساری چیزیں وہ اپنے باپ کو سنواتا رہا نور کی چیخیں اس کے باپ نے بھی سنی تھی تھوڑا سا آگے چل کے میں سوالے سے آپ کو آگا کرتی ہوں اچھا جی یہ تمام باتیں سی سی ٹی وی فوٹیجز سے بھی ثابت ہوتی ہیں کہ زاکر جعفر نے عدالت میں پیشی کے موقع پر خود کو ان تمام معاملہ سے بھی ایک خبر قرار دیا اس نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں بتا میں کسی بھی معاملے کو نہیں جانتا نہ مجھے پتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کس طرح ہوئیں یا میرا بیٹا جو ہے نور مقدم کو قتل کرنے والا تھا جبکہ سی سی ٹی وی فوٹیجز کی اگر ہم بات کریں تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جس وقت نور مقدم نے کھڑکی سے چھلانگ لگائی تھی اور بھاگنے کی کوشش کی تھی درندہ زاہر جعفر مسلسل اپنے باپ زاکر جعفر کے ساتھ جو ہے وہ فون پر رابطے میں تھا اور اس کو کہانیاں سنانے میں مصروف تھا نور مقدم نے چھے بچ کر چھتیس منٹ پر کھڑکی سے چھلانگ لگائی اس وقت زاہر جعفر اپنے باپ زاکر جعفر سے کہانیاں ڈال رہا تھا اس کو سٹوری سنا رہا تھا اس کا باپ بھروسہ نہ ہوتا وہ انسانی ترکھنے والا شخص ہوتا تو وہ therapy works کی بجائے پولیس کو کال کرتا جو ان کے گھر سے صرف دس منٹ کے فاصلے پہ تھی جب میں اسلام آباد گئی ہوں میں نے ان کا گھر جا کے دیکھا ہے پورا میں نے معاینہ کیا ہے ان کے گھر سے maximum maximum دس منٹ کی دوری پر پولیس ہے اور ان کا گھر کے اندر تو پرائیوٹ گارڈ ان کا موجود ہی ہے وہ جو چوکیدار تھا گھر کے باہر تھوڑا سا آگے رائٹ سائٹ پہ جو اب میرا رائٹ میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں ان کو تقریباً تین سے چار گارڈ وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جی کوئی اتنے محل جیسے گھر ہیں کہ ایک گھر میں چیخرا ہو کوئی اور دوسرے گھر میں سنائی نہ دے یا جو گارڈ سامنے بیٹھے ہوئے تھے گھر کے پاس باہر کی سائٹ سے وہ نہ سن سکیں لیکن اللہ جانتا ہے کہ شاید لوگوں کے اندر انسانیت ختم ہو چکی ہے اچھا جی منٹ پر نور نے کھڑکی سے چھلانگ لگائی زاہر جعفر اپنے باپ کے ساتھ تھا اس نے فون کو بالکل بھی نہیں کاتا بھاگتے ہوئے ٹیریس سے چھلانگ لگا کر نور کو دووچ لیا اس ٹیم اس کی کال اس کے باپ کے ساتھ ملی ہی ہوئی تھی کٹی نہیں ہوئی تھی ڈسکنیکٹ کسی بھی سائٹ سے نہیں ہوئی تھی اس وقت چھے بچ کر سنتیس منٹ جو ہے وہ ہو چکے تھے نور کو گارڈ روم میں بند کیا اس کے بعد زاہر جعفر جو ہے وہ فون جو کٹا نہیں تھا ڈسکنیکٹ نہیں ہوا تھا اس کو اس نے باپ کے ساتھ بات کو کنٹینیو کیا اور وہ اپنے باپ سے باہر بات کرتا ہوا اندر کے کمرے میں چلا جاتا ہے جس میں زاہر جعفر نے اسے بتایا اپنے باپ کو بتایا کہ نور نے بھاگنے کی کوشش کی ہے اب وہ نور کو نہیں چھوڑے گا اچھا جی اس کے بعد درندہ جو ہے نور کو گھسیڑتا ہوا واپس اپنے کمرے کی طرف جو ہے لے کر جاتا ہے جہاں پر سی سی ٹی وی فوٹیج ہم نے دیکھی ہے کہ کس طرح سے وہ اس کو گھسیڑتا ہوا اندر لے کر جاتا ہے اور وہی وقت تھا جب نور مقدم کو اندر زندہ جاتے ہوئے دیکھا گیا چھے بچ کر بیالیس منٹ پر زاہر جعفر نے زاکر جعفر کو ایک بار پھر سے کال کی اور دونوں کے درمیان تقریبا چار منٹ سے زیادہ بات ہوئی چھے بچ کر سنتالیس منٹ پر انہوں نے فان بند کیا اب یہ ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھیں کہ کیا ٹائمنگ تھی کس طرح سے ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک ایک لمحہ اس وقت اتنا امپورٹنٹ تھا ایک ایک منٹ امپورٹنٹ تھا یہ وہ وقت تھا جب آخری بار درندہ جو ہے وہ اپنے باپ کو جو ہے بتاتا ہے ساری سٹوڈی سنا رہا ہوتا ہے اور آخری وقت تھا زاکر جعفر کے لیے جو نور مقدم کو بچا سکتا تھا لیکن وہ بچانا ہی نہیں چاہتا تھا اس کو پہلے دن سے بتا تھا کہ نور مقدم وہاں پر ہے اور گارڈز نے بھی بتایا زاکر کو اس کے بیٹے نے بھی بتایا سب چیزیں پتا تھی جب نور نے چھلانگ ماری اس سے پہلے جتنا نور کو مارا پیٹا گیا ہر چیز زاکر جعفر کو کراچی بیٹھ کے بتا تھی پھر جب یہ باتیں کرتے ہیں تو مجھے اندر سے بڑی تکلیف ہوتی ہے آج کل کے دور میں جتنا سائنسی دور چل رہا ہے جب یہ کہتے ہیں کہ ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے اسلام آباد میں ہم کس طرح سے قتل کروا سکتے ہیں یا ہم کس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں تو لوگ جو ہیں نا وہ پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھ کے پوری پوری سسٹم اور پوری پوری چیزوں کو آپریٹ کر رہے ہیں تو تم تو ایک شہر سے دوسرے شہر کی دوری پر تھے اچھا جی اب یہ باپ اس کا آخری بار نور کی جان بچا سکتا تھا لیکن اس درندے نے درندہ میں اس کے باپ کو بھی درندہ ہی کہوں گی کیونکہ جو بھی کسی کے ساتھ غلط کرتا یا غلط ہوتے بھی دیکھتا وہ درندہ ہی ہے اس نے ایسا نہیں کیا اور پروف کیا کہ میں درندے ظاہر جعفر کا باپ ہوں تو مجھے بھی درندے کا ہی خطاب دیا جائے اس کے بعد ظاہر نے نور کو خنجر سے تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا اور آخر کار بڑی بے رحمی سے تشدد کرتے ہوئے نور مقدم کو جو ہے وہ گلہ کٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا سات بچ کر سولہ منٹ سے سات بچ کر انتیس منٹ تک ظاہر جعفر کا فون مکمل طور پر خاموش رہا کہیں سے نہ کوئی کال آئی نہ اس نے کوئی کال کی پولس تفتیش اور پوس مارٹم ریپورٹ کے مطابق بھی یہی وہ وقت تھا جب نور مقدم کو قتل کیا گیا قتل کرنے کے بعد سات بچ کر انتیس منٹ پر ظاہر جعفر نے اپنے باپ ظاکر جعفر کو نور مقدم کی قتل کی اطلاع دی دولوں کے درمیان صرف ایک منٹ تک بات ہوئی اور پھر ظاکر جعفر نے بڑے ہی نومل انداز میں کہا کہ پریشان نہ ہو میں سب کو سمال لوں گا میں تھیرپی ورکس کی ٹیم کو تمہاری مدد کے لئے بھیج رہا ہوں ظاکر جعفر جو ہے وہ پہلے ہی تھیرپی ورکس کے سی او تاہر ظہور کو کال پر سب کچھ بتا چکا تھا کہ سارا معاملہ کیا ہے کس طرح سے نور مقدم کی لاش وہاں پر پڑی ہوئی ہے یا یہ مارنے لگا ہے جو بھی چیزیں تھی تاہر ظہور کو ہر چیز پتا تھی اس کو پتا تھا کہ وہاں پر ایک لڑکی موجود ہے جس کا نام ہے نور تھیرپی ورکس کی ٹیم نور مقدم کی لاش کو ٹھکانے لگانے اور ظاہر جعفر کو وہاں سے غائب کرتے ہوئے جتنے بھی ثبوت تھے ان کو مٹانے کے لیے جو ہے پہلے روارہ ہو چکے تھی اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے جا کے بتاؤں اس سارے معاملے سے جب جزن یہ قتل ہوا اس سے جو ہے پولس ریکارڈ کے مطابق ظاہر جعفر بیس جولائی کی دو پہر دو بجے سے تین بجے کے ترمیان اپنے والد زاکر اور اسمس سے مسلسل رابطے میں تھا ان کو کال کر رہا تھا باری باری اس نے دونوں کو کال کی تقریباً بیس بیس منٹ کی اس نے اپنی ماں اور اپنے باق سے الگ الگ بات کی ان کو کہانی سنائی زاکر اور اسمت کو بہت اچھے سے معلوم تھا کہ ان کے درندے بیٹے نے نور کو قید کیا ہوا ہے نور پوے ظلم و ستم کر رہا ہے نور کتنی بار بھاگنے کی کوشش کر چکی ہے لیکن انہوں نے نور کو بچانے کی ذرا برابر بھی کوشش نہیں کی آخر میں بھی آخری موقع ان کو ملا تھا زاکر جعفر کو کہ وہ نور مقدم کو بچا سکتا لیکن پھر بھی اس نے نور کو نہیں بچایا اپنے بیٹے کو بچانے کے لئے تھیرپی ورکس کی ٹیم کو بھیج دیا چاہتا تو پولس کو بھیجا جا سکتا تھا ان سارے معاملات کے بعد یہ ایک ایک چیز کال کس نے کتنے منٹ پر کس کو کی ساری کساری ڈیٹیل کٹھی کرنے میں میری ٹیم کی بہت زیادہ محنت ہے ہم ڈے ون سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کیس کو جو ہے ایک ایک لمحہ آپ تک خبر پنچائیں بہت محنت ہوتی ہے جو بھی ویڈیوز بناتے ہیں امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئیے کومنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو زیادہ سے شیئر کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے اس کو پن کر دیا ہے لیو لائک ماریا جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں موسیقی